ہلو فرنڈز میرا نام ہے ارسلان اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب گیمنگ چینل بونگ گیمنگ تو گائز یار آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں روائل پاس سیزن ایٹ کی کچھ نئی جو لیگز آئی ہوئی ہیں اس کے بارے میں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مطلب کچھ جو ہیں وہ پیراشوٹ کی جو سکنز ہیں وہ ہیں اور جو نئے ایموٹ آنے والے ہیں سیزن ایٹ میں وہ آ چکے ہیں اور یو اے زیڈ کی سکنز ہیں اور ڈاسیا کی سکنز ہیں تو وہ یار اس طرح کافی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو گائز یار اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آجائے تو پلیز یار لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائک یار سے دبا دیجئے گا اور ویڈیو کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کیجئے گا تو چلیے گائز شروع کرتے ہیں تو گائز یار یہاں پہ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ایک پیراشوٹ کی سکن جیسا کہ یار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ایک مطلب مزے کی جو مطلب بیاری سی انہوں نے پیراشوٹ کی سکن ہے جس پہ اوکٹیپس بنا ہوا ہے لیول 3 کا ہیلمٹ ہے اس کے سر پر تو گائز یار یہ کافی ایک مطلب اوپی سی انہوں نے ایک سکن ہے یہ پیراشوٹ کی تو یہ بھی ہمیں رائل پاس سیزن ایٹ میں دیکھنے کو ملے گی تو اسی کے ساتھ گائز یار ایک اور جو لیک ہے وہ ہے دوسرے پیراشوٹ کے جو کہ میں نے آپ کو لاس وڈیو میں بھی بتایا تھا سیزن ایٹ کا جو ایس ٹائر پر پیراشوٹ ملنے والا ہے اس کی سکن تو گائز یار یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پہ آ چکا ہے سیزن ایٹ ایس ایٹ لکھا ہوا ہے تو یہ ایس ٹائر پیراشوٹ ہے نیچے لکھا ہوا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیزن ایٹ ایس پیراشوٹ تو یار یہ چیز یہاں پہ کنفرم ہو گیا کہ ایس ٹائر پر اگر آپ پہنچتے ہیں سیزن ایٹ میں تو یہ جو ہے یہ والی آپ کو سکن ملنے والی ہے تو اس کے ساتھ گائز یار ایک اور جو مطلب کافی سب سے زیادہ مطلب دوست میسیج کر کے بھی پوچھ رہے تھے کہ جو کہ مطلب ریوارڈ کیا ملنے والے ہیں مطلب ہمیں آر پی کے مطلب زیرو سے لے کر ہنڈرڈ تک اگر ہم جاتی ہیں تو اس کا میں تو گائز یار یہاں پہ مطلب کوئی اس کے زیادہ ڈیٹیل تو نہیں مل سکی لیکن یہاں پہ گائز یار یہ ایک ویڈیو نکل کیا ہی ہے جس پہ پانچ آر پی پہ جو ہمیں ملنے والا ہے وہاں پہ ایک جو ہے یہ ڈریس ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا اس ویڈیو میں تو اس کے ساتھ ہی گائز یار دو کلاسک اوپن سکرائب ہمیں پانچ کے آر پی پہ ملنے والے ہیں تو باقی یار جو ایسے ہی کوئی مطلب اس کی اور ڈیٹیل آتی ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ لازمی سے شیئر کر دوں گا تو اس کی ابھی تک کوئی بھی مطلبی سے زیادہ خاص جو ہے وہ لیکس ہے ابھی تک نہیں آئے تو اس کے ساتھ ہی گائز یار جو اگلی چیز ہے وہ ہے ہماری ڈاسیا کی سکن تو گائز یار یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شاک سے بنی ہوئی ہے ڈاسیا کی مطلب یار کافی اوپی سے مطلب یہ سکن انہوں نے بنائی ہے تو گائز یار جیسے کہ آپ نیچہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر شاک ڈاسیا اس کا نام ہے اور نیچہ لکھا ہوا ہے گیٹ تو گائز یار یہ ہمیں مطلب کہ رائل پاس میں فری میں تو ملنے والی نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں مطلب یہ کسی کریٹ میں ہی دیکھنے کو ملے گی تو لیکن یار اس کے لیے وہ کافی مطلب جیسے یہ کچھ دنوں پہلے وہ گاڈزیلا کا آٹفٹ آیا تھا تو لوگوں نے کافی زیادہ اس پر یوسی خرچ کیا تو آئی ٹھنک سو اس پر بھی کافی لوگ جو ہیں وہ اپنے یوسی خرچ کرنے والے ہیں تو یہ ہے گائز تو اس کے ساتھ ہی گائز یار یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ یو اے زیڈ کی سکن آ جاتی ہے تو گائز یار یہ ہے جو مطلب کہ مین تھا جو انڈر وارٹر ہی ہے سارا جو تھیم سیزن ایٹ کا تو اس پہ بھی وہ فرنٹ پہ لائف بوئی پڑھا ہوا ہے اور اوپر انہوں نے وہ پرنٹ کیا ہوا ہے سارا تو یار یہ ایک یو اے زیڈ کی سکن ہے تو یہ بھی ہمیں مطلب کہ کریٹ وغیرہ میں یا پھر مطلب کچھ نئے جو وہ بوکس آنے والا ہے شاید اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے تو یہ بھی ہمیں مطلب رائل پاس میں تو دیکھنے کو نہیں ملے گی تو اسی کے ساتھ ہی گائز یار جو رائل پاس میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ گائز وہ سکن ہے جو کہ ہمیں زیرو سلیکر ہنڈر تک جو کہ ایک ریوارڈ میں یہ والی جو کہ یو اے زیڈ کی سکن ہے یہ ملنے والی ہے تو اسی کے ساتھ گائز یار کچھ آٹ فیٹ ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں گائز یار وہ پانچ ہارپی والا جو آٹ فیٹ ہے وہ بھی یہاں پہ ہے مطلب آپ کے اس کے اچھے جی میں جو ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں تو کافی یار یہ مطلب ایک فیمل افتار کا انہوں نے بنایا ہوا ہے کافی مطلب ایک اوپیسہ یہ بھی ایک آٹ فیٹ ہے تو اسی کے ساتھ گائز یار یہ ایک اور جو لیک ہے آٹ فیٹ کی وہ یہ ہے کہ یہ ایک آئی تنکس ہو کہ یہ فری میں ملنے والا ہے جو کہ فری آرپی ہے زیرو سے لے کا سکسٹی تک آئی تنکس ہو جاتے ہیں تو ریوارڈ تو یہ آئی تنکس ہو کنفرم نہیں ہے لیکن آئی تنکس ہو کہ یہ اس میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو گائز یار یہاں پہ مطلب میں بات کر لیتے ہیں ایموٹ کے بارے میں تو گائز یار یہاں پہ ہمیں ایک جو ایموٹ ملنے والا ہے وہ ہے سپاؤن آئیلینڈ ایموٹ تو جیسا کہ گائز یار آپ اپنے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی یہ مطلب ایک مزدہ دار اور اوپیسہ ہونے والا ہے اس کا جو مطلب نام بھی نکیہ پڑھ سکتے ہیں سپاؤن آئیلینڈ آئیلینڈ جو ہے تو یہ ایموٹ ہے تو کافی مطلب کے اوپیسہ لگ رہا ہے یہ بھی تو سیزن سیون میں جو ایموٹ آئیتے ہیں اس سے تو مطلب یہ کافی بیٹر ہے کافی مطلب مزدہ دار لگ رہا ہے تو اسی کے ساتھ گائز یار یہ ایک اور جو ہے وہ ایموٹ جو ایموٹ ہے وہ یہاں پہ نکل کے آ چکا ہے تو اس کی لیک ہے جیسے کہ مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ایموٹ جو کہ مطلب ایموٹ ہے پہلے ایک اور تھا وہ جو مطلب اب اس کی جگہ ایک اور جو ہے نیا ایڈ ہونے والا ہے تو یہ ہے تو گائز یار یہی چیزیں تھی مطلب ابھی تک جو کہ مطلب لیکس نکل کے آئی ہیں تو گائز یار جیسے ہی مطلب کچھ اور نئی لیکس بھی نکل کے آتی ہیں تو وہ بھی میں آپ کو ضرور سے ویڈیو بنا کر بتا دوں گا تو گائز یار آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کون سی جو چیز ہے یہ وہ سب سے زیادہ مطلب اچھی اور اوپی لگی اور کون سی چیز کا آپ کو سب سے زیادہ انتظار ہے تو گائز یار اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آجائے تو پلیس یار لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یار سے دبا دیجئے گا اور ویڈیو کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ موسیقی